روپے میں ٹیسٹنگ ہوتی تھی اب ویکسینز کی بات ہو رہی ہے ابھی آپ لوگوں نے فیڈل گورنٹ نے ڈرائپ نے کوئی پرائیس رکمینڈیشن کی ہے سپٹنک کی آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار کے درمیان میں دو شاٹس ہوں گے چائنہ کی ایک نئی کمپنی آئی ہے اس کا ہم نہیں سائنو فارم نہیں ایک اور کمپنی کو آپ لوگوں نے اجازت دی آٹھ نو ہزار کا اب انڈیا کے اندر یہ ایک سو ساٹھ روپے سے لے کے دو سو دس روپے کا شاٹ لگ رہا ہے وائر سیل اتنا فرق اور ان کا کس طرح ہوگا قولیٹیٹیو لی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھی راؤنڈ کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ کچھ پرائیوٹ بھی آگنیزیشنز انوال ہوئیں آٹھ آٹھ ہزار نو نو ہزار صرف ٹیسٹنگ کے ہوئے جبکہ ویسے پانچ چھ سو روپے میں ٹیسٹنگ ہوتی تھی اب ویکسینز کی بات ہو رہی ہے ابھی آپ لوگوں نے فیڈل گورنن نے ڈرائپ نے کوئی پرائیس ریکمینڈیشن کی ہے سپٹنگ کی آٹھ سے ساڑھ آٹھ ہزار کے درمیان میں دو شوٹس ہوں گے چائنہ کی ایک نئی کمپنی آئی ہے اس کا ہم نے سائنو فارم نہیں ایک اور کمپنی کو آپ لوگوں نے اجازت دی آٹھ نو ہزار کا اب انڈیا کے اندر یہ ایک سو ساٹھ روپے سے لے کے دو سو دس روپے کا شوٹ لگ رہا ہے وائرس ہا وہ خود بنا رہے ہیں ٹھیک ہے that is a different story پر سیل اتنا فرق اور ان کا کس طرح اب ہوگا qualitatively کیسے کون سپروائز کرے گا آپ کا اس ٹیسٹ کے اندر یاد ہے پھر آپ لوگوں نے ہٹوا بھی لیا تھا ایک بہت بڑی چین سے آپ نے ٹیسٹنگ رکوا بھی دی تھی کیونکہ ٹیسٹ کی quality بالکل dependable نہیں رہی تھی تو یہ بہتا سیریس ایشو ہے اس کے what are the safety measures in place اور پرائیس کا فرق کیوں ہے سب سے پہلی بات تو پرائیس کا جی میں آپ کو بتایتا ہوں جو سب سے پہلے تو availability کی اور جو provision کی بات ہے سرکار حکومت committed ہے کہ ہر پاکستانی کو جو وہ لگوانا چاہتا ہے اس کو vaccine مہیا کی جائے گی بغیر کسی cost کے لیکن دنیا کے امیر ترین ملک جو ہیں وہاں پر بھی مہینوں لگ رہے ہیں vaccination start ہونے سے population cover کرنے کے لیے اگر کوئی مخیر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ انتظار نہ کرے وہ کم عمر ہے اس کی 35 سال عمر ہے 40 سال عمر ہے وہ نہیں چاہتا کہ انتظار کرے اور وہ اپنی جیب سے پیسہ دینے کو تیار ہے تو یہ ایک option مہاں پر کھولا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے میری اپنی ذاتی رائے کے اندر یہ بہت بہت ہی تھوڑی تعداد ہوگی پاکستانیوں کی جو اس option کے اوپر جائیں گے اس کا قانون ہے قانون بڑی سادہ سی بات کہتا ہے بیل آف لیڈنگ ہوگا اور اس بیل آف لیڈنگ کے اوپر جو ہے جو پرائس آئے گی اس پرائس سے ایک پری ڈیٹرمنڈ مارک اپ جو ہے وہ چالیس فیصد جو ہے پیکنگ ڈسٹیبوشن بارک ہے پندرہ پسند ریٹیل مارجن اس کے اندر دیا ہے وہ پرائس ڈیٹرمنڈ ہو جائے گی اور ساتھ ایک ایفیڈیوٹ لے لیا جائے گا اس سے جو وہ قانون کہتا ہے اسی کے مطابق وہاں پہ ایمپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ مہنگی ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمپورٹر ہوگا وہ سپلائر کی پرچیس پرائس پہ چالیس فیصد ایٹ کر کے اس کو اجازت ہوگی بیشنے کی اس سے زیادہ نہیں جی وہ چالیس فیصد ہے جو اس کا کاسٹ کے لیے الاؤ کیا گیا ہے وہ پورا ڈرائپ کے قانون کے در پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ کیا چیز ہے دوسرا سے یہ بتائیے بہت اس ملک میں چل رہا ہے ویکسین سے لوگ ڈڑ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں چائنیز ویکسین ہے تو چائنیز بیٹری سیل کی طرح ہے چل گیا چل گیا دو سال چل گیا نہ چلا تو دو منٹ بھی نہ چلا ہمیں ڈیٹیلز ویکسین کی ٹیکنیکل اور سب کچھ کیوں آپ لوگوں نے ویب سائٹس پہ نہیں ڈالی ہمیں پتہ ہو ایفکیسی کیا ہے آپ کے بیان آ جاتا ہے کسی کا آ جاتا ہے اچھا برا ہے پھر پرائیم نسٹر کی جو چانک ہوا اس پہ بھی کنفیجن پڑ گئی ہونی نہیں چاہیے تھی ہمیں یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ اب یہ بھی سپٹنک بھی آ رہا ہے دوسرا بھی چائنیز بیٹری ایک برینڈ آ رہا ہے کیسے ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے دیکھیں یہ ایویلویٹ تو مالک میں بھی نہیں کر سکتا میں ایکسپٹ نہیں ہوں تو آپ کے ہاں نظام کیا ہے ایک ڈرگ ریگولیٹشن آتھاریٹی کی ایک ایک ایکسپٹس کمیٹی ہے وہ ایکسپٹس کمیٹی انٹرنیشنل لٹرچر ریویو کرتا ہے جو دنیا کی ایڈوانس جوریسڈکشن جن کو کہا جاتا ہے ہیلتھ ریگولیشن کے لحاظ سے ان کے فیصلے دیکھتے ہیں یہ سائنو فارم مالا مثلا جو ہے میرے کچھ رشتدار جو ہیں وہ یوئی میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ کئی مختلف قسم کی ویکسین آف چوئیس جو ہے وہ سائنو فارم تھی ان کے دبائی کے رولر جو ہیں وہ اور اچھی خاصی ماشاءاللہ پیسٹ ستر سال کی ایج وہ سائنو فارم لگا رہے ہیں ظاہر ہے اس کو ٹیکنیکل کمیٹی نے ریویو بھی کیا اگر پاکستان کے صدر اس کو لگا رہے ہیں پاکستان کا ہیلتھ منسٹر اس کو لگا رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک اعتماد ہے کہ یہ جو ویکسین بھی جا رہی ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے جہاں تک اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا ہے وہ میں اس پہ آپ واؤچ کر رہے ہیں اس پہ آپ اس پہ آپ پرسلی واؤچ کر رہے ہیں کہ جو آرمی چیف نے لگوائی ہے جو پرائم نشیر صاحب نے لگوائی ہے صدر صاحب نے لگائی وہ سائنو فارم ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی ان کو تو فائزر کی لگ گئی ہے اور باقیوں کو سائنو فارم لگ رہی ہے آرمی چیف کا نہیں مجھے پتہ کونسی لگی ہے لیکن صدر صاحب کا وزیراعظم کا اور ہیلتھ منسٹر ان تینوں کا تو میں واؤچ کر سکتا ہوں کہ ان تینوں کو سائنو فارم لگائی گئی ہے اور آگے جب بھی میری باری آئی گی میرے ایج گروپ کی باری آئی گی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس وقت کے چوئیس اگر آپ کو دے دی جائے کونسا لگاؤں تو میں تو سائنو فارم لگاؤں گا کیونکہ اس ریجن کے اندر اتنے لوگوں کو لگ چکی ہے اور الحمدللہ ٹھیک رہے ہیں ایک چیز تو پتہ لگی نا کہ آپ ابھی جوان ہیں سکسٹی سے نیچے ہیں آپ کے گروپ کی بھی باری نہیں آئی چلو that's nice تب ہی آپ اندھی برائٹ برائٹ ٹی شرٹس پہنتے ہیں ہنگ بنتا آپ کا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کو بڑا ایشو ہو رہا ہے وہ کہہ رہے گی کچھ آپ کے لاد لیں کچھ آپ کے ستے لیں کلچرل پریشر میں آکے آپ نے شادی ہال تو کھول دیئے اوپن ائر کر کے ان کو تین سو بندہ بٹھا دیا ریسٹورنٹس جو بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کے بارے پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا تھا ویکسین کے بارے میں ویکسین کے پرائز کے بارے میں پاکستان میں جو ویکسین کا پرائز ہے وہ بھارت کے ویکسین کے پرائز سے لگ بھگ لگ بھگ سو گناہ جادہ مہنگا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کو پتا ہے دوستو بھارت میں ویکسین کا پرائز جو پرائیوٹ اسپطال میں ڈیسائٹ کیا گیا ہے وہ دو سو پچاس روپے پر ڈوز ہے اور سرکاری اسپطال میں یہ ہے مپت آپ کسی بھی سرکاری اسپطال میں جائیں اپنا ادھار کارڈ لے جائیں آپ کو یہ ویکسین مپت میں لگ جائے گی اور دوسرا ڈوج بھی لگ جائے گا مپت میں آج ساہت سرکار نے دوسرے ڈوج کی ٹائمنگ تھوڑا بڑھا دی ہے مطلب یہ پہلے 28 دن میں لگنا تھا آپ ساہت یہ دو مہینے بعد لگے گا اس سے ریزلٹ اور اکچھا ملتا ہے ایسا کچھ بتایا گیا ہے تو دوستو یہ تھا مطلب آج کا ویکسین اور پاکستان میں آپ کو بتا دیں فائزر پاکستان میں فائزر کی ویکسین ہو یا جو کیا کہتے ہیں چائنہ کی ویکسین ہے یا رسیان ویکسین ہے رسیان ویکسین اور چائنیز ویکسین کے پرائز دس ہجار سے اوپر ہے رسیان ویکسین سپسٹنک فائپ کا پرائز چودہ ہجار پر ڈوز کے ساپ سے رکھا گیا ہے جو کی بہت زیادہ ہے دوستو اگر اتنا پرائز بھارت میں ہوتا تو بھارت کے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ویکسین لگا کے کیوں ٹھیک ہونا ہے ہم تو ویسے بھی کورونا پوزیٹیو ہو کر نگیٹے ہو جائیں گے ملتہ میں میڈل لوار میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں بڑے آدمی تو کھین لگوا سکتے ہیں پندرہ جار والی بھی لگوا لیں گے تو دوستو یہ کرنیش ہے پاکستان میں اتنی مہنگی ویکسین ہے پاکستان میں ابھی ویکسین پرچیس کرنے کا کوئی پلان نہیں بنایا ابھی انہیں گاوی کے تروں بھارت کی بھارت کی میڈل انڈیا ویکسین کوویٹ سیڈل ملنے والی ہے جس کے ساڑھے چار کروڑ ڈوجس ملیں گے اور بھارت میں بھی آپ کو پتا ہے کورونا اس سمائے پیک پر چلے گیا ہے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں زیادہ کیسز مہاراشت کے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کل کی سیچویشن ہے تین اکتس مطلب ٹوٹل ہے تین لاکھ اکتس جار کیس ہے اس میں سے دو دس مہاراشت سے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے کرناٹکا کیرلا پنجاب اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہو آرڈر چل رہا ہے تو کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ رہے گی پلیز ماسک پہنے اور اپنے ممی پاپا کو جا کر ویکسین لگوائیں ویکسین کے پیسے نہیں لگ رہے ہیں گورنمنٹ ہسپٹل میں اور کتنے پانچ کروڑ لوگوں نے بھارت میں ویکسین لگوالی ہے آپ بھی اس میں اپنا نام جڑوائیں دوستو دھنواز ویڈیو دیکھنے کے لئے